تیرہ مائی دوہزار چوبیس شام کا وقت ہے کرگستان کے دارالحکومت بشکیک کے ایک ہوسٹل میں سٹوڈنٹس کے درمیان معمولی سی بحث ہوئی جو اچانک خوفناک لڑائی میں بدل گئی اور یہ چند سٹوڈنٹس کی لڑائی ہزاروں کا مضبع بن گئی پانچ دن کی پلاننگ ہوئی اس لڑائی میں غیر ملکی سٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد نشانہ بنی ان کی ہوسٹل میں گھس کر مارپیٹ اور توڑ پور کی گئی خبریں آنے لگی کہ بشکیک میں ایک پاکستانی سٹوڈنٹس پر حملہ ہوا ہے کہانی یہاں پر نہیں رکی ریپ اور قتل کی باتیں بھی سننے کو ملی مگر یہ لڑائی کن سٹوڈنٹس کے درمیان ہوئی پاکستانی سٹوڈنٹس پر وحشیانہ تشدد کی اصل حقیقت کیا ہے اس لڑائی کے پیچھے کون لاغ تھے اور بشکیک سے واپس آنے والے پاکستانی سٹوڈنٹس کا مستقبل کیا ہوگا اس دل خراش واقع کی ڈیٹیلز کارکستان سے واپس آئے سٹوڈنٹس کی زبانی جاننے کے لیے اس ڈاکومنٹری کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا مین ایشو تھا وہ ایجپشنز اور کروز لوگوں کے درمیان میں تھا وہ لوگ پہلے سٹوڈنٹس ہاسٹل کے اندر غصے ہیں ہاسٹل تھا عرب سٹوڈنٹس کا وہ لوگ ڈرنک تھے یا کوئی نشا کیا ہوا تھا لوکلز وغیرہ جو تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا ہوسٹل وغیرہ جو ہے نا اسے خالی کر دیں اسے پیسوں کی ڈیمانڈ کیا ہے وہاں پر ایجپشن لڑکیاں تھی ان کو تنگ کیا ہے کچھڑا چھڑی کیا ہے تو انہوں نے لوگوں کو مارا پیٹا ہے اس ملک کے رولز کے اقارڈنگ جو ہے اسی بھی اس طرح کی شخص کو نہیں مار سکتے جو کہ ڈرنک ہو یا کسی اور طرح کے نشے کے اندر ہو جب وہ مار پٹائی ہوئی ہے تو اس کی ایک ویڈیو بنی ہے اور وہ ویڈیو پھر یہ ہے کہ نیوز چینلز پہ اور میڈیا پہ وہ وائرل ہو گئی ہے جیسے ہی وہ نیوز وائرل ہوئی پوری جو نیشن تھی انہوں نے پھر یہ ڈیسائرڈ کیا کہ جتنے بھی فارڈنرز ہیں ان کے خلاف وہ پروٹیسٹ کریں گے کہ وہ کردستان کو لیوز کریں پھر وہاں پر جو گروپس ہیں انہوں نے آپس میں پلان کیا ہے ہم لوگ ان سٹوڈنٹس کو بھی ماریں گے تاکہ ان کو ہم بتائیں کہ جی آپ ہمارے مل پہ آکے ہمارے لوگوں کو نہیں مار سکتے یہ سارا کچھ سرٹینٹ میں ایک ہو گئے یہ نیوز ہاں پہ شیئر نہیں کی گی کہ تھرٹین اور پورٹین کے اندر ہی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ لڑائیو بغیرہ کی تھی انہیں ارسٹ کر لیا گیا تھا اب جو پانچھے لوگوں نے مار کھائی تھی ایڈیپشن سٹوڈنٹس سے ان کا تعلق بھی ایسے کچھ گینک سے ہوگا اور یہ چار پانچ دن جو لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور جو وہاں پر شر پسند لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے اپس میں ایک اٹھا کیا وہ گروپ بنتا گیا پہلے بیس لوگ بنے پھر پچاس لوگ بنے پھر سو لوگ پانچ سو ہزار تو تھرٹین ماہ سے لے کے سیونٹینٹھ ماہ تک ان کا ایک اچھا خاصا گروپ بن گیا تھا راؤنڈ فیفٹین ہنڈرڈ تو دو تاؤزن پیپل انہوں نے پھر یہ ہے کہ آپ پس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا صرف ایک مشن یہ ہے کہ ہم لوگ ان سٹوڈنٹس کو یہ بات سکھائیں یہ بات سمجھائیں کہ آپ نے آئندہ ہمارے لوکل کیوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا پھر سیونٹینٹھ میں کی رات کو انہوں نے اپنی تاروائی سٹارٹ کی یک نم سے ہماری یونیورسٹی کے اوپر اٹیک ہوئے جیسے ہم باہر گئے ہیں تو بہت زیادہ کرگز لوگ کھڑے ہوئے تھے بشکیق میں سب سے جو بڑا ہاؤسٹل ہے وہاں پر مجیورٹی سٹوڈنٹس رہتے ہیں پاکستانی تو انہوں نے سب سے پہلے ڈارگٹ اس ہاؤسٹل کو کیا ہاؤسٹل کے دروازے توڑ گئے جس کی آپ فٹیجز دیکھ رہے ہیں گرز کی بھی بہت ساری آڈیوز لیگ ہوئی ہیں جن میں انہوں نے بتایا ہے کہ کرگز لوگ مار رہے ہیں بہت زیادہ روم کے لاکس توڑ دیئے بچیوں کو واش روم سے بھی نکالا مجیورٹیس میں پاکستانی ہیں انڈینز ہیں اور تھوڑے بہت اس میں یہ مغلد دیشی سٹوڈنٹس ہیں تو سفر جو ہوئے ہیں سب سے زیادہ پاکستانی سٹوڈنٹس ہوئے ہیں اس اٹیک جب ایٹینٹھ میں کوئی سارے اٹیکس ہو رہے تھے تو ہم لوگ اپنے اپارٹمنٹس ایون کے اپارٹمنٹ بھی سیف رہی تھے اگر ان کو پتا تھا کہ اس اپارٹمنٹ میں انڈین پاکستانی یا کوئی بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ رہ رہے ہیں تو وہ اس اپارٹمنٹ میں بھی خوش رہے تھے نوک کر رہے تھے اگر کسی دروازہ کھولا اندر جا کے ان کے ساتھ مار تھاڑ کرتے تھے کیونکہ وہاں پر جو ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی کچھ ملاویز تھے انہوں نے کیا کیا پھر ہمارے فلیٹ کو ٹارگٹ کیا وہ ہماری بلڈنگ کے اندر انٹر ہوئے اس پوری بلڈنگ کے اندر الموست سب فلیٹس جو تو وہ رشن کے ساتھ جس پر ایک ہی فلیٹ تھا ہمارے پاس جو پاکستانی سٹورنٹس کے پاس تھا میں ٹیچر تھا اور میرے ساتھ کچھ سٹورنٹ رہتے تھے اس فلیٹ پر ڈوڑ لینڈز ہوتا ہے جب ہم نے وہاں سے دیکھا تو وہ پانچھے لوگ تھے ان کے پاس لوہے کے روڈز تھے جس سے بہت زور کے وہ نوک کر رہے تھے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید ڈوڑ ٹوپ جائے گا اور اس کے بعد بس اللہ ہی ہے اگر ہمیں وہ بچا دے تو جب لوکلز ہمیں دیکھتے ہیں وہ اس چیز کے اندر ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ایجپشن ہے یہ پاکستانی ہے یہ انڈین ہے یہ بنگلہ دیشی ہے تو ہم سارے جہاں ان کے لیے شکل سے جو ہیں وہ سیم ہی ہیں میں اور میرا دوست جو ہے نیچے شاپ تک گئے سامان لینے کے لیے ہم شاپ تک گئے تو باہر کوئی تین چار لوگ کھڑے تھے اور وہ ہمیں ایسی کوئی تشویش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور آپ سمجھ جاتے ہو کہ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی اپنے کام سے کام رکھتے ہوئی اپنا سامان لیا اور گھر کی طرف چل پڑے تھے انہوں نے راستہ میں ہمیں روکا مجھے اس ہاتھ سے انہوں نے پکڑا کہ اپنی لینگویج میں پوچھتے ہیں وہ لوگ ان سے رشین میں کہ آپ پاکستانی ہو کہ انڈین ہو میں نہ کہ میں پاکستانی ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے سارے سائیڈ پہ آؤ اور ساتھ جو میرا دوست تھا اس کو بھی پکڑ لیا آپ یقین کریں دن کو جہنے وہاں پر ساتھ بج رہے ہیں وہاں پر تقریباً ساڑھے آٹھ بجے جہنے شام ہو رہی ہے اور وہ ہمیں پکڑ رہے ہیں اور ساتھ ماں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری گاڑی میں آ کے بیٹھو ہم آپ کو بتاتی ہیں اس طرح ہمیں تھرٹ کر رہے تھے تو میں نے خود تو کنفرنٹ کیا میں نے کہا آپ کیا چاہیے آپ کیا مانگ رہے ہو میں نے کیا کیا ایسا جو کرگیز لوگ ہیں وہ بہت ہی ٹرینڈ ہیں کراٹے میں باکسنگ میں تو انہوں نے بچوں کی یہ ناک کی ہڈی جبڑا انہوں نے باؤنس کر کر بچوں کے جانا یہ ہڈیاں توڑ دیں یہ جو سارے لوگ تھے یہ ایکچولی وہاں سے ویلیج وغیرہ سے یا کسی ایریا وغیرہ سے انہیں بسیکلی خود لائیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے ایسے سے بچوں کو ٹارگٹ کرنا ہے ان کو مارنا ہے بدلے میں ہم آپ کو جی کھانا بغیرہ مہیا کریں گے یا آپ کو پیسے بغیرہ دیں گے کرگیز جو پولیس تھی وہ بھی ان کو نہیں رو کری تھی جب وہ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں آپ میں ان تشدد دیکھیں نا پاکستانی سٹورنٹس پہ ہوا ہے لوگوں کے جبڑے توڑ دیں ہیں ایک سٹورنٹ کی ویڈیو جیسے ہماری فلیٹ تھی وہ وائرل ہو انہوں نے پورا ہاتھ کاٹ دیا پکڑ کے اگر ہم لوگ ہیں نا سٹورنٹس تو ہم لوگ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو ہم لوگ ٹچ بھی نہیں کر سکتے تھے فور ایمپل مار نہیں سکتے تھے اگر وہ ہمیں کچھ کہتے بھی تھے تو ہم سائیڈ ہو جاتے تھے ہمیں وہاں پر سننے کو ملا کہ پاکستان کی چارٹڈ فلائٹس جا رہے ہیں وہ بچوں کو فری میں لے کے آ رہے ہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا پاکستانی امبیسی کی طرف سے ہماری کوئی کال ریسیو نہیں کی گئی دو دن ہم جس عذیت میں رہے ہیں ہمیں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امداد نہیں آئی جس دن ہم لوگ آئے ہیں ایک چارٹڈ فلائٹ آئی ہے وہ بھی صرف ان سٹورنٹس کے لیے آئی ہے جو پاکستان کی بہت ہی ہائی ایلیٹ کلاس سائیٹی سے بلانگ کرتے تھے کوئی منسٹر کے بچے تھے وہ ان کو لے کے آئے ہیں میکسیمم جونیز کے اندر سیکنڈ بوڈیولز وغیرہ ان کے ایکزام وغیرہ جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تو اس واجہ سے سب لوگ جو ہیں انہوں نے پہلے بھی واپس آنا تھا بات جب یہ سیچیشن کریئیٹ ہوئی ہے تو اس کے بات اپنا سوڈنٹس تھے دی وانٹی تو گو بیک تو دیر ہوم تو اس کے لیے ایڈمینیسٹریشن جو ہے انہوں نے کہا ہم آپ لوگوں کو گھر بیچتے ہیں جو آپ لوگ کا تھوڑا بہتا رہتے ہیں وہ ختم کر دیں گے اس سمیسٹر کا مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی گارنمنٹ نے کیوں نہیں اتنا سٹینڈ لیا اور اس کو کیوں اتنا دبایا جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس گارنمنٹ کے ساتھ وہ اپنا کوئی کانٹریکٹ کریں کوئی پاکستانی سٹونٹس کو سیفٹی دیں کوئی 20-25 ہزار بھی پاکستانی سٹونٹس کے خرچے اس کے الگ سے ہیں لیونگ کے خرچے الگ سے ہیں تو اچھا ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے ان کی کانٹری کا صرف ہمارے ایمی بی ایس کے سٹونٹس پاکستانی گارنمنٹ کو تو بہت زیادہ اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے بچوں کی سیکیورٹی انشور کرنے چاہیے تھے ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح سے کیوں ہوا ہے وہاں کی جو لوگ کے جو موق تھا وہ لوگ ٹک ٹک پہ لائیو آئے بے تھے وہاں سے ہم نے سکرن شورٹس کیے اور وہ ہم نے جو ہے نا آفیشلز کو پروائیڈ کی ہے تو انہوں نے اچھے خاصے جو ہے نا ان میں سے جو لیڈرز تھے جو ان کو گرفتار کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اچھی سے کھڑی سکڑی سزا ہم دیں گے تو انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ وہ جو موق گرفتار ہوگا تو وہ باقیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ انٹرنیشنل سٹودنٹس کے رائٹس ہوتے ہیں تو آئندہ اے سچ کوئی واقعہ پیش نہیں آئے انشاءاللہ